دگچ ٹینس کھلاری روجر فیڈرر کو اپنے کریئر کے آخری میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن فیڈرر کے اس مخابلے سے پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے کچھ پل کے لیے سبھی کا دھیان اپنی اور کھیچ لیا لنڈن میں لیور کپ کے میچ کے دوران ایک کلائیمٹ چینج ایکٹیویسٹ نے کوٹ پر آ کر خود کو آگ لگانے کی کوشش کی حالکہ اس گھٹنا کے بعد دنیا نے فیڈرر کا وہ ایموشنل چہرہ دیکھا جس کی یادیں کئی دشکوں تک بنی رہیں گی یہ خاص ریپورٹ دیکھیں بیس بار کے گرانڈ سلام چیمپئن چوبیس سال کا لمبا کریئر اور لمبے سمیں تک نمبر ایک کھلاڑی رہے روجر فیڈرر نے ٹینس کے دنیا کو بھیگی پلکوں سے الویدہ کہا فیڈرر آخری میچ میں پھوٹ پھوٹ کروے یہ ویدائی میچ اس لحاظ سے بھی خاصا اہم تھا کیونکہ لیور کپ میں ان کے پرتیتوندی رفیال نڈال تھے فیڈرر کو روتا دیکھ نڈال بھی خود کو روک نہیں پائے بھاوک ہو گئے فائنل فیرول میں نووک جوکووچ جیسے کئی ٹینس ستارے دیکھے جن کی آنکھوں سے آسو چھلکے جب فیڈرر کوٹ سے نکلے تو ایک تالیس سال کے کھلاڑی کے لیے فینس نے کھڑے ہو کر لمبے سمیں تک تالیاں بجائے لیکن فیڈرر کے آخری میچ سے پہلے بڑا بیواد ہو گیا کوٹ پر فیڈرر کے میچ سے پہلے ایک شخص آیا اور اس نے بیچ میں بیٹھ کر خود کے ہاتھ میں آگ لگا لی آنن فانن میں ٹینس کوٹ کے سٹاپ وہاں پہنچے اور آگ بجھاتے ہوئے شخص کو باہر لے گئے دراصل یہ شخص کلائمٹ چینج ایکٹیویس تھا جو انگلینڈ میں پرائیویٹ جیٹ کی اوڑان پر پرتیبند کی مانگ کو لے کر تدرشن کر رہا تھا جب یہ کوٹ میں گھس کر پردرشن کر رہا تھا تب گریس اور آرڈنٹینہ کے بیچ میچ چل رہا تھا میچ کو بیچ میں ہی کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا بعد میں سرکشا کرمیوں نے کوٹ کی جانچ کی اور پھر سے میچ کو شروع کیا گیا کچھ دیر بعد ہی یہاں سویس سٹار فیڈرر نے بھی اپنا آخری میچ کھیلا فیڈرر نے یہ میچ ڈبلز میں کھیلا اس میں ان کے پارٹنر ریفل نڈال رہے روجہ فیڈرر اپنی کریئر کے آخری مقابلے میں بھلے ہی جیت درج نہیں کرا سکے لیکن ہمیشہ کے لیے لاکھوں ٹینس فینس کے دل جیت گئے بیورو ریپورٹ ٹیوی نین بھارت بخش